اس لئے ہمارے ایک عالم دین تھی عیت اللہ سید احمد خنساری ان کا نام ہے بہت بڑے عالم دین بہت بڑے عارف کئی سار ان کے سارے واقعہ تھے انہوں نے مرتبہ دعا کی تھی جب قیساری کے زمانہ تھا دعا کی تھی کہ پرودگار بارش نازل فرما بارش ہوئی اور ایسی بارش برسی کے لوگ دوبارہ آئے ان کے پاس کہا کہ آپ خدا سے دعا فرمائیں کہ بارش روک لے تو انہوں نے دوبارہ دعا کی تو یہ قطعاب ہوا اور بارش بارش برسی اتنے بڑے عالی کہتے ہیں ان کے بارے میں کہ جب وہ نماز شروع کیا کرتے تھے تو ازان اور احکامت کے بعد اور نماز شروع کرنے سے پہلے ایک سلام کیا کرتے تھے کہتے تھے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ اے حسین تشبر ہمارا سلام اور یہ ہر نماز کے لئے ان کے دریقے تھا جو پیچھے نماز پڑھنے والے تھے اس میں شاگر بھی ہوتے تھے اور لما بھی ہوتے تھے انہوں نے آگر ایک مطلب سوال کیا کہ آیت اللہ خونساری یہ بتائیے یہ جو آپ جملہ درمیان میدا کرتے ہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ آپ مرجع تخلید ہیں آپ جو بھی بات کریں گے وہ قرآن اور حدیث کے روشن میں ہوگی پتہ ہی کوئی حدیث موجود ہے آپ کا ہر عمل حدیث اور روایت کے مطابق ہونا چاہیے آپ کے لوگ تخلید کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ میری نظر سے تو کوئی روایت نہیں گزری لیکن مجھے اتنا یقین ہے جو نماز پڑھنا ہوں وہ حسین کے سر کا صدقہ ہے میں نماز میں کھڑا نہیں ہوتا اگر حسین نے قربانی اردی ہوتا ہے آج میرے پاس دین نہ پہنچا ہوتا اگر حسین نے قربانی اردی ہوتا ہے تو ان کا طریقہ غاری ہوتا تھا اور پھر یہ بیان بھی فرماتے ہیں زیارہ نایت اللہ بحجت کے جملہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی نماز میں خلوص پیدا کرنا چاہتا ہو تو نماز سے پہلے کہے اے حسین تجھ پر میرا سلام خود بخود نماز میں خلوص آ جائے گا تو مولا امام صلی اللہ علیہ وسلم نے حکام کیا ہے کہ پورا دین بجا لیا اور ان کی ہدایت کا سسلہ ان کی شہادت کے بعد بھی جاری بسا لیئے آیت اللہ میلانی ایک مقام پر موجود تھے کسی نے اس مجلس کے اندر یہ شیر پڑھا بڑا معروف شیر ہے ایران کے اندر اور جسے سرچ کرنا ہوں سرچ کیجئے گا یہ شیر موجود ہے آم تو اب وہ یہ شیر پڑھا کرتے ہیں کہتے ہیں کہ اے خاک کربلائے تو مہر نماز من آن مہر راب ملک سلمان نمی دہا آئے 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 کیا شیر ہے کہتے ہیں کہ اے خاک کربلائے تو اے حسین تری خاک کا کیا کہنا ہوں تری خاک وہ ہے جو میری نمازوں کے سجنے میں مہر بنتی ہے یہ میری نماز کا حصہ بن گئی ہے یہ سجدگاہ بن گئی ہے اور پھر آگے کہتے ہیں کہ اس سجدگاہ کو جس میں آپ کا لہو شامل ہوا ہے میں اس سجدگاہ کو سلمان کی حکومت کے بدلے بھی عوض نہیں کروں گا سلمان کی حکومت کے بدلے بھی میں اسے تبدیل نہیں کروں گا جب یہ شیر کہا ایک مقام پر ایک مجلس کے اندر تو آیت اللہ ملانی موجود تھے بہت بڑے بزرگ ہیں انہوں نے کہا کہ اس شیر کے ذرا اصلاح کرو تم نے یہ کہا کہ اے خاک کربلا یہ تو مہر نماز من اے خاک کربلا تو میری نماز کو مہر بن گیا ہے کہو نہیں اے خاک کربلا یہ تو اصل نماز من اے خاک کربلا تو سب میرا مہر نہیں بنا ہے پوری نماز ہی تو بن گیا ہے اگر تو نہ ہوتا تو میں نماز کے لئے کھڑا نہ ہو سکتا مجھے بندگی کا کرنے کے سلیقہ ہی نہیں آتا اگر حسین ابن علی نے اپنے سر نہ کٹایا ہو